اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کو جو محبوب ہے وہ اپنا محبوب بنالو تو اس کے محبوب بن جاؤ گا سبحان اللہ درہ غور کیجئے گا تعریف کے بعد اگلی بات کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جواب میں ہمیشہ کے لیے قیامت تک علم والوں کے لیے ہزانے ہزانے چھپے ہیں بس وہی اس سے محروم رہتا ہے جو اس میں غور کرنے سے محروم رہتا ہے جو جتنا اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے اللہ اس کو اتنا علم عطا فرماتا ہے اسی دعا کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں بضافہ فرمائے سوال تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں جواب یہ ملا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو محبوب ہے وہ اپنا محبوب بنا لو اب اس سوال کو ذرا ایک نظر دیکھئے گا کہ سوال ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں میری اکل اور میری دنیا کے مطابق جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا تو پھر ارکان اسلام کو اپنے دل سے اپنا لو صحیح سے نماز پڑھا کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گی کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ نماز پڑھنے والا مراج میں ہوتا ہے یہاں تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر وہ یہ نہ کہہ سمجھ پائے اور یہ نہ فیل کر پائے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر کہا جاتا کہ نماز ٹھیک سے پڑھو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے میرے محبوب بن جاؤ گے کیونکہ نماز تو میری بہترین سنت ہے اللہ کا حکم ہے تو اس سے محبوب بنتا میری اکل کے مطابق دنیا کے سوال کے مطابق یہاں سوال کا جواب ہوتا ہے کہ تم زکاة دے دو مال سے اچھے میں تو تم محبوب بن جاؤ گے یہاں کہا جاتا حاج کا رہا جاؤ گے تو تم محبوب بن جاؤ گے یا کلمہ طیبہ پڑھا لیتے یا کوئی چھرکان اسلام میں اور بتا دیتے جواب کیا دیا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اس کو اپنا محبوب بنا لو تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا سبحان اللہ یہ تمام چیزیں یہ تمام دنیا کی نعمتیں ایک طرف اس سوال نے میرے جیسے گناہگاروں کے لیے اسباب جو مہیا کیے ہیں یہ اکل والوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نظر آ جائیں وہ کیسے اگر رسول اللہ ارکان اسلام کی بات کرتے تو ہر زمانہ فی زمانہ حال زمانہ یا گزرا ہوا زمانہ یہی بات کرتا کہ لو جی نمازیں پڑھو زکاة دو اللہ کے محبوب بن جاؤ حضور نے فرمایا جو مجھے محبوب ہے اب اللہ کے رسول اور اللہ کو کیا محبوب ہے ذرا غور کیجئے گا فرمایا اللہ اس پہ رحم کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو دنیا والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس پہ شفقت کرتا ہے جو دنیا والوں پہ شفقت کرتا ہے اب یہاں پہ ارکان اسلام بیچے رہ گئے محبتاں ذرا غور کیجئے گا تو جواب کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو محبوب ہے اب اللہ اور اس کے رسول کو محبوب کیا کیا ہے اللہ اس کے رسول کو روزے محبوب ہے مگر کسی کا حق نہ کھا کر اللہ اس کے رسول کو نماز محبوب ہے مگر نماز صدق دل اور تحید کے ساتھ پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول کو حج قبول ہے محبوب ہے جو پڑھنے والا وہ بھی محبوب ہے لیکن حلال رزق سے کیا جائے تو جی ہاں حلال رزق سے کیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کو زکاة دینے والا محبوب ہے لیکن وہ شخص جو حلال رزق میں سے زکاة دے یہ نہیں کہ سارا سال حرام اور حلال کی پہچان ہی ختم کر دیں اچھے اور برے کا نام ہی ختم کر دیں جو آیا مال سمیٹا کہ اب زکاة کی باری آئی تو ڈائی پرسنٹ دیا اور سمجھا کہ سارا ہی وائٹ ہو گیا ایسے نہیں ہوتا یہ محبوبیت نہیں ہے محبوبیت کا جو لیول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قدم پر سون کے چلنا پوچھ کے چلنا کہ کہیں میرے محبوب کو میری بات کوئی بری نہ لگ جائے میری ادا کوئی بری نہ لگ جائے پھر ہوتی ہے محبوبیت کی محبوب بننے کی بات ادا بھی یہی ہے محبوب بننے کی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجیسوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ مند بات کر دی کہ بھئی یہ جو انسان ہوتے ہیں جو خطاکار ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا اب خطاکار گناہگار اور اچھے اور برے ان کے لیے میں ایک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اچھے تو اللہ کے ولی ہوئے محبوب سنتوں پر عمل کرنے والے ہوئے اور جو برے ہیں نا جی یہ جو شفاعت ہے نا رسول اللہ کی یہ بروں کے لیے ہی ہے یہ خطاو والوں کے لیے ہی ہے یہ گناہگار والوں کے لیے ہی ہے تو پتہ کیا چلا کہ محبوب کو جو محبوب ہیں نا وہ اپنے در تھوڑے تھوڑے مسلمان تھوڑے تھوڑے ایمان والے تھوڑے تھوڑے امال والے ہیں نا جی اس کے لیے محبوب سمجھے جاتے ہیں وہی محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ پریفر ہو سکتے ہیں کیونکہ حضور کی شفاعت تو گناہ گاروں کے لیے یہ ہوگی نا جی تو جس کی شفاعت رسول اللہ کر دیں تو وہ محبوب سے کم تو نہیں ہوتا تو کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے محبت کرنے والوں کو محبوب کہا ہے اور وہ انسان جو حق پر ہو سچ پر ہو کلمہ گو ہو مارا مٹا اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو چلائیں آگے چلیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اس لیے بھی وہ بندہ پسند آ جائے گا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے کہ ایک پیاسے کتے کو ایک زانیا نے پانی پلایا حدیث پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس زانیا کو بخش دیا اب کتے کو پانی پلانے والی زانیا بخش دی جائے تو ایک مسلمان تھوڑا گناہ گار سئی اس کو پانی پلانا اس کا خیال رکھنا اس کے لیے کچھ سوچنا اس کو برا بلانا کہنا اس کی پردہ پوشی کر لینا اس کا ساتھ دینا تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی محبوبیت قریب بڑھ جانے کے لیے محبوب کا محبوب بننے کے لیے یہ اچھی کسوٹی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دوسروں کے لیے ایسا بنا دے کہ ہم اپنے محبوب کو اس کے کسی بھی محبوب کی وجہ سے دلزاری نہ کروائیں پھر آئے گا انشاءاللہ مزہ اس بات کا کہ ہم محبوب ہیں یا نہیں اور اس بات پر لمحہ فکریہ دیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں اپنے دل میں دوسروں کے لیے صرف نفرت رکھتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں اور دوسروں کا کہنا مطلب یہ کہ جو کلمہ گو ہیں جو مارے مارے مال والے ہیں تھوڑے کمزور ہیں خطاکار ہیں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں نفرت کی دوست کی سمجھ کے گناہگار کہہ کے اپنی کمپنی سے نکال کے دور رہ کر تو ذرا گوھر کیجئے گا پھر کہ پھر شاید خطائیں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں خطا سے تو کوئی بھی شاید نہ پاک ہو اللہ ما شاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ خطاؤں سے محفوظ فرمائیں اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل میں ان ساری چیزوں سے محبت کریں گے چاہے وہ قرآن ہو نماز ہو حج ہو زکاة ہو اللہ کے نیک بندے ہو یا اللہ کے چلتے پھرتے یہاں کے انسان ہو اس کا رسول بھی ضرور محبوب بنائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ